اسلام علیکم ایوریون تازیم نے اس کی جانی کی بات سن کر کہا نئی آنٹی بہت دن ہو گئے اب مجھے چلنا چاہیے اور ویسے بھی آپ یہاں ہے ہی کون میرا پاکستان سے جوڑا میرا آخری رشتہ بھی کب ختم ہو چکا ہے لیکن بے فکر رہی ہے روح آئے گی آپ سے ملنے ری آرم نے مسکرا کرینے دلا سا دلا ری آرم کل تو آپ نے ناجانی کی بات کی تھی اب اچانک آپ نے واپسی کا کیسے سوچا روح کو ابھی آج ہی پتا چلا کہ یارم واپس جانا چاہتا ہے روح ہمارا یہاں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں وہاں میرا کام ہے اور میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا یہ تم جانتی ہو اسی لئے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے شاریف لیلا لوگ بھی یہاں پر کمورٹیبل نہیں ہے یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے ہر انسان کو اس کے اپنی گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بھی تو اپنی گھر جانا ہے اور اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جوازی نہیں بنتا تم تیاری کرلو ہم پرسو ہی یہاں سے نکلیں گے یارم اسے کہہ کر ان اندر چلا گیا سچی تو کہہ رہا تھا یارم اب وہ یہاں کیوں رکھتے ہیں ایک لوٹا رشتہ تھا اس گھر سے وہ بھی ختم ہو چکا تھا فاطمہ بی بی کے ساتھ گزار اپنا بچپن وہ کبھی بھولا تو نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ان کی موت کو قبول کر پا رہی تھی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی موت کینسر سے نہیں ہوئی بلکہ وہ اچانک کی بفات پا گئی ہے کیونکہ کینسر کے مریض بہت تکلیف سہتے ہیں شاید اللہ نے انہیں تکلیف سے بچانے کیلئے جلدی اپنے پاس بلایا رو میرے ساتھ شاپنگ مال چلو گی مجھے کچھ چیزیں لینی ہے ضروری نہ ہوتی تو تمہیں نہ کہتی لیلا نے اس کے قریب آ کر کہا ہاں کیوں نہیں لیلا میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن ایک بار یارم سے پوچھ لو کل ان لوگوں کو یہاں سے جانا تھا اسی لیے لیلا اپنے لیے کچھ چیزیں کھریدنا چاہتی تھی اسے خسر کا روپ ٹوپ کرنا اس پر حکم چلانا اسے اپنی مرضی کے کپڑوں میں دیکھنا یہ ساری چیزیں لیلا بہت اچھی لگتی تھی آج تک کوئی نہ تھا جو اس کی ڈریسنگ سینس پر کومنٹ کرتا یا پھر اسے صحیح غلط کی پہچان بتاتا لیکن خسر کی اس کے لیے ایک ایک مومنٹ کا نوٹ کرتا اور لیلا کو ہر چیز اب بھی اچھی لگتی تھی کہ کس طرح سے وہ اس کی ہر ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے لیلا کو اس کا حکم چلانا اپنے آپ پر حق جتانا اچھا لگتا تھا اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی پسند کے کچھ ڈریسنس خرید لیں اور کچھ نہ صحیح خسر خوشی ہو جائے گا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤں خسر نے تم دونوں کو چھوڑا آئے گا اور جب آنا ہوں مجھے فون کر دینا میں تو میں لینے آ جاؤں گا یارم نے اسے اجازت دیتے بھی کہا ماسوما کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں وہ بیچاری یہاں کے لیے رہ کر کیا کرے گی اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار پورا گھر ٹھیک سے صاف کرے بائے گی اپنی نگرانی میں اور اس سے کچھ خریدنا بھی نہیں تھا روح اسے بتا کر جا چکی تھی جب وہ فاطمہ بی بی کے کمرے میں آیا تو دیکھا ماسوما بیٹی فاطمہ بی بی کی تصویریں پکڑے رو رہی تھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا کیا ہوا وہ جانتا تھا اس تھوڑے سے وقت میں ماسوما فاطمہ بی بی کے بہت قریب آ چکی تھی یارم سر میری ممہ کو بھی کینسر تھا اور ان کے آخری وقت میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا وہ بابا کو بہت مس کرتی تھی روزانہ فون کر کے کہتی کہ واپس آ جائیں اور بابا کہتے ہیں یہاں اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہے مجھے تب بابا پہ بہت غصہ آتا تھا اور مجھے غلط لگتے تھے لیکن اب نہیں سر میرے بابا ٹھیک تھے انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ماسوما نے اپنے آنکھوں سے آسو صاف کرتے ہوئے کہا ہاں ماسوما تمہارے بابا بالکل ٹھیک تھے انہوں نے کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کیا انہوں نے جو بھی کیا اچھے کے لیے کیا اب یہ رونا دھونا بن کرو اور میری لئے اچھی سی چائے لاؤں میں بھی دیکھو میری چھوٹی سی بہن کیسی چائے بناتی ہیں یارم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی سچی کہتے ہیں لوگ ماں باپ ایک نیامت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے حسین توفہ لیکن نا جانے کیوں کچھ لوگوں کے اس رشتے کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہیں وہ شاپنگ مال میں اس وقت شاپنگ کر رہے تھے جبکہ ایک لڑکا نہ جانے کب سے انہیں گھورے جا رہا تھا ہاتھ میں سگریٹ لیے اجڑی ہوئی حالت میں وہ کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا لیلا کا دل چاہا کہ جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے جو کب سے ان کا پیچھے کیے جا رہا ہے لیکن پھر اس نے یہاں تماشا کرنا بہتر نہ سمجھا اور خسر کو فون کیا اور پھر اسے ساری بات بتائی اور خسر نے کچھ ہی دیر میں آنے کا وعدہ کرتے ہوئے فون بن کر دیا وہ کافی دیر سے پارکنگ میں اس کا انتظار کر رہی تھی جبکہ وہ لڑکا نہ جانے کہاں جا چکا تھا جب خسر کی گاڑی سامنے آرکی خسر تم نے اتنی دیر لگا دی اور لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا ڈونٹ وری میں اس لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگا نہیں گیا تھا لیکن یہاں رم کو گھسا آیا اور اس کا بازو توڑ دیا گلتی کی اسے بتا کر پہلی بار تمہارے سامنے ہیرو بننے کا موقع مل رہا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا خسر نے تھنڈی آبھر کر لیلہ کی طرف دیکھا میری ڈیئر ہیپی تم ہمیشہ میرے ہیرو ہی رہو گئے لیلہ نے چاہک دے وے کہا جب کیرو اس کے لڑکے کا بازو ٹوٹنے کے بارے میں سن کر پریشان ہو چکی تھی اور گھر جاتے ہی اس نے یارم سے اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچا تھا لیکن گھر جا کر اسے یارم سے بات کرنے کب وقت ہی نہ ملا اب رات کا کھانا کھا کہ وہ اپنی کمرے میں آئی تو یارم پہلی کمرے میں تھا یارم آپ نے اس لڑکے کا بازو توڑ دیا روح افسوس سے بنی دل تو میرا اس کی آنکھیں نکالنے کو کر رہا تھا جو تمہیں دیکھ رہی تھی یارم نے پرسکون انداز میں بیٹ کی کرون سے ٹیک لگاتے ہوئے گا یارم آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کسی کو نہیں ماریں گے روح نے اسی کے وعدہ یاد دلاتے ہوئے اسے اس انداز میں احساس جگانے کے کوشش کی جب یارم نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا ہاں جانم میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا لیکن کسی کے ہاتھ پہنے ہی توڑوں گا یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا نا میں نے یارم کازمی اپنے دشمن کو اگر مارے نہ مارے نہ تو اسے جینے کی قابل بھی نہیں چھوڑتا یارم نے اسے اپنے قریب کرتے میں کہا جب وہ پیچھے ہٹی میری بات نہ ماننے والا بھی میرا دشمن ہے اسے روح کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر کہا ہاں میں بھی دشمن ہوں آپ کی مار ڈالیں مجھے بھی روح نے روٹتے انداز میں کہا مارنا ضروری تو نہیں میں اپنے ہر دشمن پر اپنے دماغ کے حساب سے بار کرتا ہوں تو کیا کہتا ہے آپ کا دماغ میرے بارے میں مجھے کس طرح سے ماریں گے روح نے در بردر جواب دیا ہاں ہاں یہی تو مسئلہ ہے جانم تمہارے معاملے میں دماغ کام ہی نہیں کرتا سب دل کرتا ہے اسے اپنے قریب کرتے میں فرحان کی ساری راہیں بند کر دیں وہ سب پر جانے کے لئے بلکل تیار تھے سانہ سامان گاڑی میں رکھ چکے تھے انہیں دس منٹ پر نکلنا تھا وہ سب تازم کے گھر ان سے مل کر نکلنے والے تھے جبکہ روح کو گلے لگائے مسلسل روئے رہی تھی سب لوگ باہر کھڑے گاڑی میں بیٹھ کر ان کے انتظار کرنے لگے جب یارم نے اسے جلدی آنکہ کہہ کر نکلا اسے گاڑی گلی کے نکڑ پر کھڑی کی تھی کیونکہ اگر یہاں کوئی گاڑی رکے تو دوسری گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں بچتی روح سب سے مل کر تیزی سے باہر نکلی جب یارم کے قریب سے ایک گاڑی اس گلی میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح گلی سے گائب ہو گئی بس اگر اسے کچھ سنائی دیا تو وہ روح کی آخری یارم کے نام کی چیخ تھی یارم تیزی سے گلی کی طرف بھاگا اور اس سے دیکھتے ہوئے خسر اور شاری بھی اس کے طرف دوڑی لیکن نہ جانے گاڑی کہاں گائب ہو چکی تھی وہ لوگ روح کو کہاں لے گئے پتہ تو بس اتنا تھا کہ اس کی روح کو کٹنیپ کر لیا گیا ہے لیکن کس میں اتنی ہمت آگئی کہ یارم کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے یارم کون ہو سکتا ہے اتنی ہمت کون کر سکتا ہے خسر پریشانی سے بولا جو بھی ہیں بچے کا نہیں اتنی بھیانک موت دوں گا کہ اس کی روح تک کپ جائے گی یارم غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جبکہ اسے کہی جاتا دیکھ کر خسر فوراں گاڑی میں بیٹھ گیا لیلا اور ماسومہ سارم کی گاڑی میں ائرپورٹ جا رہے تھے لیلا ماسومہ تم لوگ اروہ اور بچوں کو اندر لے جاؤ ہم روح کو ڈھوڑنے جا رہے ہیں ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے سارم نے انہیں سمجھاتے بھی کہا جبکہ یارم گاڑی لے کر خسر کے ساتھ نکل چکا تھا نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ آؤں گی لیلا نے فیصلہ کون انداز میں کہا دیکھو لیلا اگر تم ہمارے ساتھ آؤگی تو دبائی سے کونٹیک کون کرے گا یہ کام تم اسے بہتر کوئی نہیں کر سکتا سارم نے لیلا کو سمجھاتے بھی کہا ہاں لیلا وہ جو کوئی بھی ہے اس نے بہت سو سمجھ کر یہ کام کیا ہے یا تو وہ کوئی بہت پاورفل انسان ہے یا ضرورت سے زیادہ بے وکوف جس نیارم جس انسان کوئی للکارہ ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا شاریف نے سارم کی بات تصدیق کی ٹھیک ہے میں دبائی سے کونٹیک کرتی ہوں ہمارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کون ہو سکتا ہے جو ڈیول کے سب سے بڑی کمزوری سے واقف ہے لیلا نے اروا اور ماسومہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بچے اٹھا کر گھر کے اندر چلی گئی جبکہ سارم اور شاریف خسر اور گیارم کے بیچے جا چکے تھے اور شونو تو شاریف کے گاڑی میں رہ گیا ماسومہ نے پریشانی سے کہا کوئی بات نہیں وہ بہت سمجھدار ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہائے نہ جانے کون زی مضیبت انتظار کر رہی تھی میری ماسوم بچی یا اللہ میری روح کے حفاظت کرنا اس ماسوم بچی نے بہت تکلیفیں صحیح ہیں اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا میری روح کی جان اور عزت آپ کے حق میں اروا ماسومہ اور لیلا جب سے بچوں کے ساتھ واپس آئی تھی تازم روئی جاری تھی جبکہ ماریا اور تانیا انہیں دلاسہ دے رہی تھی یہا فکر نہ کریں آنٹی یارم سری سے کچھ ہونی نہیں دیں گے ماسومہ نے حوصلہ دیا جبکہ لیلا اپنے لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی اسے دوبائی میں ہر بندے سے رابطہ کیا لیکن ڈیول سے دشمنی لینے کی حمد کسی میں نہ تھی لیلا مسلسل کام کر رہی تھی اروا اپنی جگہ پریشان تھی جبکہ ماسومہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی ہم پولیس میں رابطہ کرتے ہیں تازم نے کچھ سوچتے میں کہا نہیں آنٹی اس کا کوئی فائدہ نہیں اور ویسے بھی سالم ہمارے ساتھ ہیں اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ضرور پولیس سے رابطہ کریں گے اروا نے سمجھانے والے انداز میں کہا جبکہ اتنے میں لیلا کو خسر کا فون آیا اور اب تک لیلا کو جتنی بھی انفارمیشن ملی تھی وہ خسر کو بتانے لگی یارم لیلا کہہ رہی ہے تمہارے دشمنوں میں تمہارے خلاف جانے کی حمد کوئی نہیں کر سکتا اس نے دبائی کے سب لوگوں سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہے اور جتنی انفارمیشن اس سے ملی ہے اس کے مطابق کوئی تمہارے خلاف نہیں چاہ سکتا خسر نے کہا جبکہ یارم پاگلوں کی طرح گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا وہ کوئی بھی ہے میرے بارے میں بہت کچھ جانتا اسے پتا ہے روح میری کمزوری ہے اس سے میری کمزوری پر ہاتھ ڈالا ہے اور میں اسے زندہ و زمین میں کار دوں گا یارم گسے سے چلایا وہ تقریب انہیں گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا اس کی نظر سڑک پر چلتی ہر گاڑی پر تھی جب اس کے فون پر انجان نمبر سے فون آیا یارم نے ایک نظر خسر کو دیکھ کر فون اٹھا لیا ہاں ہاں کیسے ہو ڈیول واللہ کیا پوچھ لیا میں نے تو تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو تمہاری جان تو میرے پاس ہے یارم کے ماتے پر لا تعداد بن نمائے ہوئے تمہاری جان تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری بیوی میرے پاس ہے ڈیول لیکن تمہارے یہ آنے سے پہلے میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا راشید یارم گسے سے چلایا ہاں راشید وہی راشید جس کے بھائی کے موں میں تضاب ڈال کر تم نے مار ڈالا تھا جس کے سامنے تم نے اس سے اس کا اکلوتا رشتہ چھین گیا تھا میرے بھائی نے مجھے باپ بن کر پالا اور تم نے پل بھر میں میرے سامنے اس کو موت کے نیند سنا دیا اب میں تم سے بدلہ لوں گا ہاں میں ڈیول یقین نہیں آرہا کہ مجھے جیسے کمزور انسان کیسے تم تم جیسے انسان سے پنگا لیل بیٹھا محبت محبت سب کچھ کرواتی ہے ڈیول جس طرح سے تم نے مجھ سے میرا پیہار عزیز بھائی چھین لیا اسی طرح سے میں تم سے تمہاری عزیز جان بیوی کو چھینوں گا اب میں تم سے تمہارا ایک لوٹا رشتہ چھینوں گا مجھے پتا ہے وہ تم مجھے ڈھون کر مار دوں گا مجھے پتا ہے تُو مجھے ڈھون کر مار دوں گا لکھا تو ایسی جاں ایسا ہونا چاہے تھا مجھے پتا ہے تُو مجھے ڈھون کر مار دے گا ایسا ہوگا اور مجھے موت کا خوف بھی نہیں ہے میں مرنے کے لیے تیار ہو لیکن مرنے سے پہلا میں تمہیں ہاراؤں گا اپنا بدلہ پورا کروں گا خیر یہ تو تم سے مسکے ہو گئے کہ تم سے پنگا لینے سے پہلے میں نے اپنے دل سے موت کا خوف ختم کری لیا ہوگا تم جلدی سے ہی آ جاؤ لیکن تمہارے آنے سے پہلے تمہاری روح جسم سے اس کی روح پر واز کر جائے گی تم کبھی کسی سے ہاری نہیں ہونا ڈیول لیکن اب تم ہارو گے میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے لیکن اب زندگی سے زیادہ ضروری مجھے تمہارا ہارنا ہے تمہارا جھکا ہوا سر دیکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا یارم پھر سے چلایا شوق سے مار دینا لیکن پہلے اپنی روح کو بچا لوں بچاری تکلیف سے تڑپ رہی ہے میں تمہیں ایڈریس سینٹ کر رہا ہوں اگر ہے ہمت تو جلدی سے آ کر اپنی روح کو مرتے میں دیکھو جتنی جلدی آو گے اتنی ہی جلدی اس کی جان بچا پاؤ گے گلتی کی میں نے تجھے چھوڑ کر تیرے بھائی کے ساتھ تجھے بھی ختم کر دینا چاہیے تھا یارم گسے سے بولا ہاں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے پچتاوے کا کیونکہ جس کے ساتھ کے تم نے میری جان بکشی تھی آج وہ بھی مرنے جا رہی ہیں فون بند ہو چکا تھا اگلے سیکنڈ میں یارم کو ایک میسج آیا اور یارم نے گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھا دی ہیلو خسر کچھ پتا چلا سارم کہہ راتا کہ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے شاریف نے کہا نہیں اس کے ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ راشد کا کام ہے میں تمہیں لوکیشن سینٹ کرتا ہوں تم پہنچو خسر نے کہہ کر فون بند کر دیا یہ کتہ یہاں کیا کر رہا ہے کس نے چھوڑ دیا ہے اسے یہاں سارم نے ایک نظرش پیچھے دیکھا شاہد ماسومہ ٹینشن میں سے بھول گئی یہ سب راشد کا کام ہے خسر لوکیشن سینٹ کرنے والا ہے شاریف نے بتایا راشد میں اتنی ہمت کا سے آئی میرا مطلب ہے سارم نے کچھ کہنا چاہا اقصر سب سے کمزور کھلاڑی سب سے بھاری ہوتا ہے راشد سمجھ چکا تھا کہ اس کے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا بس کسی میں ہمت نہیں دیتی کہ کوئی یارم سے پنگا لیتا ہے اسی لئے اس نے یارم کے بارے میں ساری انفرمیشن نکالی اور اس کی سب سے بڑی کمزوری پر حملہ کیا شاریف نے تحمل سے اس کی بات کا جواب دیا اور خسر کا میسوچ کا انتظار کرنے لگا کہا ہوں تم راشد میں یہاں پہنچ چکا ہوں یارم نے راشد کو فون کیا مجھ سے ملاقات کر کے کیا کروگی ریول میں مرنے کے لیے تیار ہوں تم اپنی روح کو ڈھوڑو مجھے بعد میں سکون سے مار لینا راشد نے پر سکون انداز میں جواب دیا کہاں ہو تم یارم نے گسے سے چلایا اف ایک تو تم بھی نہ یہاں ہوں اوپر سامنے دیکھو آ رہا ہوں نیچے وہ چڑھ کر بولا اور مسکراتے بھی زینے اترنے لگا یہ کوئی بہت پرانی کھنڈا نمازہ گی تھی اور وہ سامنے تھوٹی پھوٹی سیڑیوں پر اتر رہا تھا جب یارم تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا اسے مارتے مارتے یارم نے اپنی جیب سے پسٹلور نکالی اور اسے شوٹ کرنے لگا یارم ہوش میں آؤ پاگل ہو گئے ہو کیا خسن نے کہا دونٹ خسن اسے روکو مت ڈیویل مارو مجھے قسم سے مار ڈالو لیکن اگر میں مر گیا تو روک کے بارے میں کون بتائے گا تم ملک کو مار کر خود پر رسک لے سکتے ہو لیکن اگر تمہاری روک کو کچھ ہو گیا تو وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے بولا تمہارے پاس بہت کچھ کم وقت ہے راشد اپنی موت کا انتظار کرو یارم نے اپنے سرک انگارینوں میں آنکھوں سے دیکھتے بھی کہا اور تمہاری روح کے پاس تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے ڈیویل میں اس کی دونوں نصے کار چکا ہوں وہ اپنے آخری سانسے گن رہی ہوئے یا شاید گن چکی ہوگی وہ مکروہ انداز میں ہستا ہوا تم ہار گئے یارم کازمی میں نے تم سے تمہاری سب سے عزیز چیز چھین لی لیکن شاید وہ ابھی زندہ ہو اس کھنڈر میں اسے ڈھونڈو اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو جاؤ جاؤ ڈھونڈو اسے وقت ضائع مت کرو کہیں وہ مر نہ جائے جاؤ اپنی روح کو تلاش کرو وہ مر جائے گی ڈیویل اگر زندہ ہوئی تو راشد چپا چپا کر بولا چپا چپا کر ایسا ہوگا چپا چپا کر بولا ہے نا ڈیویل اگر ہوئی تو راشد چپا چپا کر بولا اس کے حسیے میں پاگل پن تھا شاید جسے اس کا مقصد ہی یارم کو برباد کرنا ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا اور وہ یارم کو بی بس دیکھنا چھاتا تھا اور دیکھ رہا تھا یارم پاگلوں کی طرح کھنڈر کا چپا چپا چھانے لگا لیکن روح کئی نہ ملی میں نے اس کی دونوں نہ سے کار دی ہیں اگر زندہ ہوئی تو بچا لو اسے ہی راشد کے الفاظ اس کے ذہن میں گنجے تھے نہیں روح کو کچھ نہیں ہوگا میری روح کو کچھ نہیں ہوگا شاریف اور ساریف جگہی پہنچ چکے تھے راشد کو وہاں پاگل کی طرح ہستے دیکھ کر خسر اور یارم کی طرف آئے جو پیچھے نیسے شاید روح کو تلاش کر رہا تھا ارے ریول تم نے اپنے ساتھیوں کو بلائیا جاؤ جاؤ تم لوگ بھی ڈھونگو کہیں وہ مر نہ جائے ہاں ہاں وہ پاگلوں کی طرح ہستہ ان کی بے وسی کا مزاک اڑا رہا تھا کتنے سست ہو تم لوگ اتنی دیر میں تو وہ مر جائے گی وہ کہکہ لنگا کر بولا جب یارم نے اسے گھسیت کر سامنے کیا کہہیں میری روح بولو وہ دھانا تھا ڈھونڈ لو راشد پر سکون انداز میں بولا راشد بہت برداشت کر چکا ہوں میں بہت وقت ہے تمہارے پاس میں مجھے میری روح چاہیے ورنہ وہ اپنی پسٹول لوٹ کرتے میں بولا نہیں ڈیول میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا تم مجھے موت سے ڈر آرہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے موت کا ڈر ہوتا تو میں یہاں تمہاری سامنے کھڑا ہوتا وہ بے خوفی سے بولا جبکہ یارم اس پر گنت آنے کھڑا تھا نہیں یارم پاگل ہو گئے ہو کیا روح کے بارے میں اس کے علاوار کوئی نہیں جانتا ساری میں اسے سمجھانے کیلئے آگے بڑھا جب پیچھے سے اچانا گولی چلنے کی آواز آئی اور وہ جھٹکے سے مڑا سامنے زمین پر راشد تڑ پراتا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے سامنے دم توڑ گیا اس شخص نے یارم کو ہرانے کیلئے اپنے آپ کو ختم کر دیا یارم نے اس کی طرف پڑھا نہیں نہیں رہی راشد تم ایسے نہیں مر سکتے مجھے میری روح کے بانے میں بتائے باگر نہیں مر سکتے تم اٹھو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہ گسے سے بے جان وجود کو مانے لگا اٹھو بتا مجھے میری روح کا ہے بولو اٹھو میری روح نہیں ہے اس نے اس کی نصے کاٹ دی ہے اس پاسٹر کو بولو اٹھے خصر بولو اسے اٹھے میری روح مر جائے گی یارم پاگلو کی طرح سے جھنجوڑ رہا تھا دیکھ میں ترے سامنے ہاتھ جوڑ دا ہوں پلیز مجھے بتا دے میری روح کا ہے وہ مر جائے گی کسر میری روح مر جائے گی یارم نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور ایک بار پھر اسے جھنجوڑنے لگا یارم چلو یہاں سے روح یہاں نہیں ہے ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اگر وہ یہاں ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی ساریم نے اسے سمجھایا نہیں ساریم مرتا وہاں انسان جھوٹ نہیں بولتا وہ مجھے بے بس دیکھنا چاہتا تھا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا دیکھو اس نے بدلہ لے لیا میری روح کو مجھ سے دور کر دیا اس نے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا میری روح کو مجھ سے چھین لیا اس نے روح کو یہیں کہیں چھپر چھپایا ہے یارم اگر وہ یہاں ہوتی تو کیا ہمیں نہیں ملتی ہم نے ہر جگہ ڈھونڈیا خسر نے کہا نہیں خسر اگر یہ اس کی پلاننگ ہوتی تو وہ کبھی نہیں مرتا وہ کبھی میرے سامنے ہی نہ آتا مجھے لگتا یہ آنمی میرا کچھ نہیں بکار سکتا لیکن دیکھا اس نے کس طرح سے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا دیکھا تم نے کس طرح سے اس نے میری دکھتی درک پر بار کیا ہے یارم بے بسی سے بولا شونو جب کب سے بھوک رہا تھا اس کی طرف اپنی متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا شاریف نے اسے مار کر پیچھے کیا ٹھیک ہے یارم اگر تمہیں لگتا ہے یہ روح یہاں ہے تو ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ساریم نے اٹھتے ہوئے کہا تو شونو اسے دیکھ کر بھوکنے لگا اوف یہ کتہ یہاں کیوں آیا ہے ساریم جھنجلا کر بولا ایک تو وہ پہلی دن پریشانتے اوپر سے شونو انہیں مزید تنگ کیے جا رہا تھا شاریف ایک بار پھر اوپر چلا گیا جبکہ خسر خندر کی پچھلی طرف اور ساریم وہاں کے ٹوٹے پھوٹے کمروں کی طرف چلا گیا جبکہ یارم راشد کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا جسے اسے گھورنے سے وہ زندہ ہو کر اسے روح کے بارے میں بتا دے گا بے ساکتا ہے اس کا دھیان شونو کی طرف گیا جو ایک پرانی کمری کی طرف جاتا اور پھر مڑ کر اسے دیکھتا پھر اس کی طرف آتا اسے دیکھ کر بھوکتا پھر لوٹ جاتا وہ کب سے یہی عمل دہر آ رہا تھا یارم کو کچھ گڑھ بڑھ کا احساس ہو اس نے شونو کو پیچھے جانا بے وکوفی لگا لیکن پھر بھی وہی بے وکوفی کر گیا کمرے میں داخل ہوا تو شونو زمین پر پڑا کپڑا مو کی مدد سے کھیشتے ہوئے یارم کو اپنی طرف پت وجہ کر رہا تھا یارم نے اس جگہ کو دیکھا جس کے اوپر بہت سارا کھوڑا پھکا ہوا تھا پھر اس نے شونو کے مو میں دبا ہوا کپڑا دیکھا جو تقریبا سارا ہی زمین کے اندر تھا اس کا بس تھوڑا سا تکڑا زمین کے باہر تھا اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا کالے رنگ کا دوپٹہ سبھر رونے اسی رنگ کے کپڑے پہنی تھے وہ جلدی سے اس جگہ کے طرف آیا اور کچھرہ اٹھانے لگا دل میں بیچینی سے ہونی لگی اس کے دل نے بیچ ساکتہ دعا کی تھی کہ وہ جو سوچ رہا ہیں وہ نہ ہو اس کا دل پوری طرح دھڑکنے لگا اس لگا جیسے زمین ابھی کھوڑ دی گئی ہو نرم زمین پر یارم کے ہاتھوں کی حرکت تیز ہو گئی کپڑے کا کچھ اور ٹکڑا سامنے آیا شاید نہیں یقیناً زمین کے اندر اس کی روح دفن تھی خزر نا امید ہو کر واپس آیا تو یارم کو ناپا کر ڈھونے لگا اسے ڈھونتے ہوئے وہ ساری کمرے میں دیکھنے لگا پھر اس کمرے میں آیا جا یارم زمین کھوڑ رہا تھا خزر جلدی سے آیا گیا آیا اب روح کا آدھی سے زیادہ دوپٹہ باہر نکل چکا تھا خزر نے پہلے اونچھی آواز میں شاریف اور ساریم کو پکارا اس کی پکار سن کر دونوں بھاگیں جبکہ خزر تیزی سے آگے بڑھا اور یارم کے ساتھ مل کر زمین کھوڑنے لگا شاریف اور ساریم کمرے میں آئے تو انہیں بعد کی تحت تک پہنچنے دیر نہ لگی ان دونوں نے آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا وہ کھوڑنے میں احتیاط برت رہتے جب شاریف کے ہاتھ میں روح کا کٹا ہوا ہاتھ آیا اس کے ہاتھ کی نصد کو پوری طرح سے کٹا گیا تھا اور اس کا ہاتھ دیکھ کر شاریف کے ہاتھ میں ان وزید تیزی آگئی ان چاروں نے مل کر کافی ساری زمین کھوڑ دالی وہ روح ہی تھی اس بات کا یقین وہ پہلے ہی کر چکے تھے لیکن جب روح کو مٹی سے بھرا ہوا چہنہ سامنے آئے تو یارم نے بیچنی سے اس کا چہنہ صاف کیا نہ جانے کتنی دیر سے وہ زمین کے اندر تھی یارم کو صدیق کی موت کیا دائی اس نے صدیق کو اسی طرح زمین کے اندر سے نکالا تھا اسے لگا جیسے روح کی سانسے رک چکی ہو خسر فوراں گاڑی کی طرف بھاگا روح آنکھیں کھولو روح تمہیں کچھ نہیں ہوگا اٹھو میری جان میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا یارم اسے باہو میں بھرے گاڑی کی طرف بھاگا کیا ہوگا ان کو ڈاکٹر نے بھی حیرانگی سے دیکھا ڈاکٹر پلیز آپ پہلے ان کی جان بچائی اور اس وقت سب سے پہلے پیشن کی جان بچانا ہے سارم نے اپنا آئی ڈی کار نکالا اور ڈاکٹر کو دکھایا کچھ دیر میں پولیس یہاں پہنچ گیا جائے گی میں جانتا ہوں یہ پولیس کیسے اس کو ایک مہرے کی طور پر ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے پلیز اس کی جان بچائی سارم نے کہانی بنائی اور ڈاکٹر کو اپنی بات پر یقین دلاتے ہوئے روح کو چیک اپ کے لیے راضی کیا ہوں ان کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے دعا کرے ان سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہ یہ لیڈی تین مند سے پریگنن تھی ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تھی مطلب خسن یارم کے کندے پر ہاتھ رکھا جو خاموشی سے کھڑا نا جیسے وہ کچھ ہو رہا ہو وہ سب سے انجان ہو جی ان کا مسکریج ہو چکا ہے وہ لیڈی کی جان پر خطرے میں ہے دعا کرے کہ کومان میں نہ چلی جائے اگر ایسا ہوا تو ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے ڈاکٹر نے کہا اور واپس چلا گیا یارم تو خاموش کیوں ہو سنا تم نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر روح کو ہوش نہ آیا تو وہ مر سکتی ہے خسن نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا یارم تو خاموش کیوں ہے خسن نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا سب کچھ ختم ہو گیا خسر میری گناہوں کی سزا دی گئی ہے میرے بچہ مر گیا میری بیوے اندر بے جان پڑی ہے اور میں یہاں بیٹھا اپنی بیبسی کا تماشا دیکھ رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا راشید مجھے ہار رہانا چاہتا تھا دیکھو اس نے مجھے ہرا دیا اس نے میری کمزوری پروار کیا میرا سب کچھ چھنیا کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس یارم کازمی ہار گیا خسر یارم کازمی اپنا سب کچھ ہار گیا یارم تم ایسے نہیں ہار سکتے تم ایسے کیسے ہمت ہار سکتے ہو روح کو کچھ نہیں ہوگا یارم پلیز سبر کرو تم روح سے پہلے مر رہے ہو خسر نے سمجھاتے بھی کہا ہاں کیونکہ میں جانتا ہوں روح نہیں بچے گی یہ اللہ کی طرف سے میری لئے سزائیں میں گناہوں کا انجام یہی ہوتا ہے اللہ نے مجھے میری گناہوں کی سزا دی ہے خسر یارم نے اپنی آنکھوں سے آسوں صاف کرتے ہوئے کہا کون سے گناہ یارم کون سی سزا وہ کون گناہ جو تم معصوم عورتوں لڑکی اور بچوں کو ان دریندوں سے بچانے کے لئے کیے ہیں نہیں یارم وہ گناہ نہیں ہے وہ تیری نیکیا ہے تو انہیں جن لوگوں کو ختم کیا ہے نہ واللہ کی ان عزروں میں گنے گار تھے اور ویسے بھی دنیا میں ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بگر نہیں ہلتا اللہ نے تجھے ان معصوم لڑکیوں کا محافظ بنایا ہے تجھے اتنی حمدی ہے کہ تو ان کی حفاظت کر سکتے تجھے تو اللہ سے اپنا انعام مانگنا چاہیے اور تو اس عذاب سے سمجھ رہا ہے اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے پیارے مسئبت میں اسے مدد کے لئے پکارے جا جا کے تو اللہ سے مدد مانگ بے شک وہ نوازنے والا ہے خسر نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا لیکن یہ ڈاکٹر یارم نے بے وسی سے کہا یہ ڈاکٹر تجھے کیا دیں گے یہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ لوگ تو اس سے تیری روح کو چھینیں گے تو ان کی بات پر یقین کر رہا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ان کی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے تو اللہ سے مانگ خسر نے اسے سمجھایا تو ٹھیک کہہ رہا ہے خسر میں اللہ سے مانگوں گا یہ ڈاکٹر مجھے کچھ نہیں دے سکتا مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا وہ میجے میری روح کو واپس کر دے گا میں اس کے آزمائش پر پورا اتروں گا خسر میری روح کو کچھ نہیں ہوگا میں ان ڈاکٹر اسے اپنی روح کو نہیں مانگوں گا میں اللہ سے مانگوں گا یارم یقین سے کہتا وہاں وہاں سے اٹھا اب باہاں نکل گیا خسر جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ایم سوری سر آپ کی بیوی ریکور نہیں کر پاری وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی تک زمین میں اندر ہے سانس نہیں لے پاری وہ ابھی تک زندہ ہے مجھے حیرت ہے جبکہ ایسا کیس میں کسی کا بچنا ناممکن ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گی میں آپ کو اس کی کیس میں کوئی امید نہیں دے سکتا ڈاکٹر نے نا امیدی سے کہا تو یارم نے اس کے گربان پکڑ لیا میری روح کی زندہ ہونے پر حیرت ہو رہی ہے تمہیں تو تمہیں ہوتے کون ہو میری روح کے بارے میں ایسی بقواس کرنے والے کیا ہو تم خدا ہوں بلو خدا ہو تم نہیں نا پھر کیوں یہ بقواس کی تم نے تم نہیں پہنچاؤ گی تم نہیں بچاؤ گی میری روح کو اللہ بچائے گا اسے وہ زندگی دے گا تم نہیں میری روح کو میرا اللہ بچائے گا اور تم حیرت کرتے رہ جاؤ گی یارم ایک جھٹکے سے سے چھوڑتا ڈاکٹر گلڑ کھڑا کا دیوار کے ساتھ لگا میں اپنی روح کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج کراؤں گا پیپس بنواؤں میں اسے کسی بہتر اسپتال میں لے کر جاؤں گا جہاں تم جیسے نہ اہل ڈاکٹر نہ ہو گا یارم ایسے سخت نکاحوں سے گھرتا باہر نکل گیا جبکہ ڈاکٹر نے سامنے بیٹے خسر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر رہا تھا جیسے یہاں کے منظر سے بے خبر ہو ڈاکٹر اپنے کپڑے ٹھیک کرتا وہاں سے چلا گیا ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا تو یارم لپکرز کے قریب آیا یارم نے پاکستان کے سب سے بیسٹ ہسپٹل میں روح کو شفٹ کر دیا تھا کیونکہ اس ہسپٹل کے ڈاکٹرز نا امیدی سے روح کو بچانے سے انکار کر چکے تھے ایم سوری مسٹر یارم وہ نہیں بس سکتی وہ کومہ میں جا چکی ہیں اب ان کا علاج بیکار ہے وہ ان کا دماغی کام کرنا چھوڑ چکا ہے وہ اب نہیں بس سکتی وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہے اور اب اپنی موت کو محسوس کر چکی ہے ان کا بچنا ناممکن ہے ڈاکٹر نے جواب دیا کیا مطلب اس کا بچ پانا ناممکن ہے کچھ نہیں ہوگا میری روح کو تم ہوتے کون ہو اس طرح کسے کہنے والے وہ بھی یہی بکواس کا رات اور تم بھی یہ کہتے ہو تم دو ٹکے کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے میں اپنی روح کو دوبائی لے کے جاؤں گا دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ میری روح یارم گسے سے بولا اب کہیں بھی لے جائیے لیکن وہاں ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے وہ نہیں بس سکتی آپ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں یارم کی گسے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا دیکھیں مسٹر یارم اب آپ اس مشینی کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی وائف نہیں بس سکتی ڈاکٹر اس کے گسے کو نظر انداز کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرنا تھا سب بکار ہو تم لوگ کچھ نہیں ہوگا میری روح کو میں اس کا علاج کراؤں گا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اس کو لے جاؤں گا یہاں سے سب کے سب بکار ہو تم وہ گسے سے بلا جبکہ ڈاکٹر صرف اس کے حالت پر افسوس ہی کر سکتا تھا یارمی سے دوبائی لے آیا تھا لیکن دوبائی کے ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اب ایک زندہ لاش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا بچپانہ منام ممکن ہے اگر وہ کبھی کومی سے باہر نکلی بھی تو مردہ حالت میں ہوگی وہ تقریباً مر چکی ہے بس کومی میں ہونے کی وجہ سے اسے زندہ کہا جا سکتا ہے ورنہ اسے لوگ زندے میں شاملی نہیں ہوتے یار ڈاکٹر نے جواب دے دیا یارم نے دنیا کی سب سے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ روح کے اندر اب کچھ نہیں ہے وہ مردہ موجود ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ریکاور نہیں کر رہی وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہے سات دن گزر چکے تھے روح نے کوئی ریسپونس نہ دیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے اچھی امید نہ دلا سکا یارم کا غصہ بڑھنے لگا وہ کسی سے بات نہیں کرتا سوائے روح کے وہ اپنا سارا وقت سات روح گزارتا اور اسے واپس گھر لے آیا اس کے لئے سپیشل نورس کا انتظام کیا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی شاریف لیلہ ماسو ماخصر تقریبا ہر روز اسے ملنے آتے ہیں اسے روز مرہ کی بات بتاتے ہیں اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں وقت گزرنے لگا یارم واپس ویسا ہی ہوتے جارہا تھا ظالم دریندہ اس نے پھر سے ترس کھانا چھوڑ دیا یارم کو یقین تھا کہ روح ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک دن ایسی حالت میں وہ مر جائے گی لیکن یارم کو یقین تھا کہ اس کی روح ٹھیک ہو جائے گی دیکھو روح آج میں بہت ضرورت سے زیادہ ہنسوم تو نہیں لگ رہا ایسا کرو تم میری نظر اتار لو میری نہ ہو کہ مجھے نظر ہی نہ لگ جائے وہ اکثر اس کی نظر اتارتی تو یارم کو یہ اس کی بے وکوفی لگتی ہے اور اس کا مزاق اڑا تھا جبکہ روح اپنی اس مزاق پر پسند نہیں کرتی تھی جبکہ یارم کو اس کو چڑنے آنے میں مزا تھا لیکن اب وہ اس کی یہی باتیں سب کچھ بے وکوفیہ مس کرتا وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس کی زندگی اس کے ہونے کے باوجود اس سے بہت دور تھی روح میری گلتی اتنی بری نہیں تھی جتنی سزا تم دے رہی ہو وہ نرمی سے اس کا گال چھو تھا اس کے ساتھ لیڑ گیا تمہارا یارم پل پل مر رہا ہے تمہارے بگر پلیس ترس کھاؤ مجھ پر یارم اپنی بے کاراریاں بیان کرتا اس کے قریب سے اٹھا اچھا سنو مجھ کو ضروری کام ہے میں جلدی آ جاؤں گا تب تک تم اٹھ جاؤ یہ کیا تکتی نہیں ہو ہر وقت سوتی رہتی ہو وہ اپنے لہجے کو سخت بنا کر اسے ڈاٹ رہا تھا جبکہ اس سے بے خبر وہ گہری نیند سو رہی تھی اتنی گہری نیند کے اسے اپنے یارم کی بیچینیوں میں بھی واقعی اپنا تھی چلو رو میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں تمہیں یقیناً گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوئی چلو ہم تمہاری سیر کروا کے لاتے ہیں خسر نکاہ خسر روز کی طرح آج بھی اسے ملنے آیا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اپنی موت کو قبول کر چکی ہیں اب اگر وہ کومہ سے باہر آئی تو مردہ حالت میں ہو گئی وہ کبھی بھی مر سکتی ہیں دو ماہ گزر چکے تھے روح کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی یارم اس کب کسی بچے کی طرح خیال کرتا جبکہ روح کسی اور ہی دنیا میں تھی اسے اپنے آس پاس ایسا ہنسی نہ ہوتا یا شاید ہوتا لیکن ڈاکٹر کے مطابق وہ اپنا سارا جسم چھوڑ چکی تھی اس کا دماغ جسم کا کوئی حصہ نور ملی کام نہیں کر رہا تھا اسے مشینوں کی سہارے زندہ رکھا جا رہا تھا وہ ڈاکٹر کے مطابق اب یہ مشین اپنا فرض عطا کر چکی تھی یارم گھر واپس آیا تو نرد چاہ چکی تھی اس کے کپڑوں پر کھون لگا تھا وہ دوسرے کمرے میں جانی لگا کہ دل میں ایک عجیب سے ڈر نے جنم دیا وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا روح کو دیکھنے لگا اس پر خوف تھا رہا ہونے لگا اس نے نرمی سے روح کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اسے کچھ عجیب لگا پھر اسے مشین کی طرف دیکھا وہ لائم جو روح کی چلتی ہوئی سانسوں کو ظاہر کرتی تھی وہ بالکل سیدھی ہو چکی تھی حقیقت قبول کرنا مشکل تھا لیکن یارم کی روح سے بہت دور چاہ چکی تھی اتنی دور کہ واپسی کا سفر اب ناممکن تھا اس کی روح زندگی سے موت کا سفر تیر کر چکی تھی روح تم اپنے یارم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی روح اٹھو پلیس دیکھو نہ میں مار جاؤں گا پلیس اٹھ جاؤں میں کیسے رہوں گا تمہارے بگیر تم جانتی ہو میں نہیں رہ سکتا جانتی ہو نہ تم چلو شباش اٹھ جاؤ پلیس ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہارے سامنے دیکھو روح میں ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس اٹھ جاؤں وہ کیسے دیوانوں کی طرح بول رہا تھا پلیس مجھے چھوڑ کے مجھاؤ روح میں مر جاؤں گا تمہارے بکیر میں نے کہا تھا نا میں تم سے تمہارے بکیر نہیں رہ سکتا کہا تھا نا پھر کیوں جا رہی ہو اٹھو ورنہ ورنہ یارم کہتے ہوئے اٹھا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی وہ کمری کی ہر چیز کی طرف نظرے دوڑا رہا تھا جو چیز ہاتھ آئی اسے توڑتا چلا گیا اس کے سر پر جنون سوار تھا کچھ ہی دیر میں صاف ستر کمری کا نقشہ افضل چکا تھا ہر چیز بکھر چکی تھی صاف ستر کمرہ کچھ ہی دیر میں پھیلا ہوا تھا لیکن روح کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا ہی نہ ہوئی وہ اس کے قریب آیا اور اسے جھنجوڑ کر رکھ دیا بس بہت ہو گیا مزاق اٹھو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا روح میں بہت پوری طریقے سے پیش آؤں گا تم میرے گسے سے واقف ہونا جانتی ہونا میں کیا کر سکتا ہوں اٹھو بہت ہو گیا وہ اسے اپنی سینے سے بھیجے بولے جارہا تھا جبکہ روح اسے بے خبر بے جان پڑی تھی کیا ہوا ہے خسر اداس لگ رہے ہو وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کام سے واپس آئے تھے لیلا کب سے اس کی بیچینی نوٹ کر رہی تھی لیکن لیلا آج صبح سے ہی نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے مجھے روح کے پاس جانا ہے میں اسے ملنے جا رہا ہوں کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا خسر اٹھتے بھی کہا میں بھی چلتی ہوں بہت دنوں سے مل نہیں سکی روح ان سے آج میں اور معصومہ جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن کام کی وجہ سے نہ جا سکی لیلا نے کہا رکھوں میں معصومہ کو بھی بولتی ہوں اسے اپنا فون اٹھاتے بھی کہا لیکن معصومہ تو شاریف کے ساتھ دینر پر گئی ہے خسر نے کہا ارے اب تک تو وہ دینر کر چکے ہوگے تم جانتے ہونا اگر اسے نہیں بتایا تو پھر بعد میں بہت انگامہ کری گی لیلا نے فوراں فون کیا سنو معصومہ میں اور خسر روح سے ملنے جا رہے ہیں اگر تم فری ہو تو شاریف کے ساتھ میں ہی آ جاؤ لیلا نے اسے فون کر کے دروازی کی طرف دیکھا جہاں سے خسر باہر نکل چکا تھا وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا عجیب سا سناٹا کچھ تو گڑبر ضرور تھی یارم شاریف نے یارم کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا سامنے والا کمرہ یارم کا ہی تھا معصومہ کو خاموشے سے اچھیب سا خوف محسوس ہوا تھا تو وہ شاریف کے پیچھے پھو گئی خسر بھی خافی گھبرایا ہوا تھا اسی خاموشی میں کچھ تو ایسا تھا جو انہیں پیچھین کرنا تھا ان سب کو دیکھتے ہوئے لیلا ہی نے حمد کیا کمرے کے اندر داخل ہوئی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حمد بھی جواب دینے لگی یارم بیٹھ پر بیٹھا روح کے بیچان وجود کو اپنے سینے میں بھیچے ہوئے تھا اللہ اللہ نے ایک نظر مشین کے طرف دیکھا سب کچھ سمجھ گئی تھی اس نے یارم کو حسنہ دینا چاہا لیکن ہمیشہ کی طرح آج وہ یارم کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ سب کچھ خرام ہو چکا تھا کبھی نہ ٹھیک ہونے کے لئے شاریف کو لگا جیسے کوئی دیوان اپنے محبوب کا آخری دیدار کر رہا ہے جبکہ ماسوم اپنی سسکیاں روکے وہیے درمازے پر رکھ چکی تھی خسر کو اب تک کہ یہ نہ آیا اس کی گڑیاں جا چکی ہیں ہمیشہ کیلئے لیکن اس نے آج بھی حمد نہیں آ رہی اسے مامو ہونے کا نہیں بلکہ دوست ہونے کا فرض ادا کرنا تھا اسے آگے بڑھ کر یارم کی کندے پر اپنا ہاتھ رکا یارم کو اس کے اردگرد کوئی محسوس ہوا تو اس کے آنکھوں میں نہ جانے کب سے روکے آنسو بارش کی قطروں کی طرح بہن نکلے اور پھر یارم اپنی روک اپنی سینے میں بھیجے دھاڑے مار مار کے پھوٹ پھوٹ کرو دیا ایک درندہ ایک ڈیول ایک شیطان جسے ایک فرشتہ صفت لڑکی سے عشق ہو گیا اور پھر یارم نے اپنی روک کو خو دیا جسے اس کے لئے بنایا گیا تھا یارم کو اس طرح سے روتا دیکھ کر کوئی بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا وہ کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتناک اس کی روک سے چھوڑ چکی ہیں اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے ایسے لگا جیسے وہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اس کی روک کے ساتھ اس کی ضرور بھی پرواز کر رہی ہیں سب اس سے دلاسہ دے رہے تھے لیکن وہ انہیں سنکا رہا تھا اس سے اپنے کندے پر حرکت محسوس ہوئی پھر اس کی شرٹ کو کسی نے اپنی مٹھی میں بیچا یارم نے بے یقینی اسے اپنے دائے طرف خسر کے اس کے قریب بیٹھا رو رہا تھا جبکہ لیلہ بیٹھ پر بیٹھی تھی شارف کچھ فاصلے پر تھا اور ماسومہ دروازے کے قریب کھڑی تھی پھر اسے اپنے سینے پر تھنڈی سانسے محسوس ہوئی یارم ہلکی سرگوشی نمہ آواز میں کسی نے اسے پکارا لیکن اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھنے کی بجائے مشین کی طرف دیکھا جس پر کوئی حرکت نہ تھی اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا پھر اسے اپنے دل کے ساتھ ایک اور دل دھڑکتا محسوس ہوا اب مزید اس حرکت کو اگنورنی کر سکتا تھا وہ حقیقت میں جینے والا آدمی تھا حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا لیکن وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا روح اس نے اپنے سامنے کرتے ہوئے پکارا جسے یقین کر رہا ہوں کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی روح کی آنکہ بنتی لیکن وہ سانسے لے رہے تھی اس کے لب لذر رہتے خسر نے بے یقینی سے دیکھا یارم روح تو زندہ ہے یہ دیکھو روح خسر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر شارف تیزی سے آگے بڑھا لیکن یہ مشین اسے مانیٹر کیوں نہیں کر رہی شارف کا دل چاہا مشین اٹھا کر باہر پھیکا ہے کیونکہ روح اس مشین کے ساتھ کنیکٹی نہیں ہے دیکھو وائر زمین پر پڑی ہے لیلہ نے وائر کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن روح بگر مشین کی زندہ کیسے ہیں مطلب روح کیسے مشین کی بگر سانس لے رہی ہے وہ مجھے پکار رہی تھی میں نے روح کی آواز سنی روح بتاؤ سب کو تم نے مجھے پکارا آنکہ کھولو شاباش پلیز آنکہ کھولو روح بتاؤ سب کو تم نے مجھے پکارا تھا بتاؤ سب کو یارم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس سے پوچھ رہا تھا لیکن روح کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی روح بولو پلیز وہ اسے اپنے باہو میں لیتے ہوئے یارم نے کہا تو روح نے پھر سے زرہ سی آنکہ کھولی ہوں اس کے ہوت زرہ سا کھولے شاید وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی یارم کی سانس میں سانس واپس آنے لگی جیسے وہ جی اٹھاؤ اس کے زندگی پھر سے شروع ہو چکی ہوں اسے لگا جیسے کہ اس کو کسی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے اسے اس کی زندگی مل گئی ہے سب کچھ مل گیا ہے روح نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا پائی تو یارم نے فوراں اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا کسی کے پرواقیے بھی گئر وہ اپنے لبوں سے اس کے ماتے کو چھوا روح پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر پچھانا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بھی گئے مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے علاوہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بلا تو سب بے ساکتا مسکرائے وہ ابھی کومہ سے باہر آئی ہے انہیں وہ نارمل ہونے میں وقت لگے گا ان کی باڈی پارٹس سن ہو چکے ہیں فیلحال ان کے لئے یہ سب کچھ بلکل نیا ہے جیسے چھوٹے بچے کے لئے ہوتا ہے جس طرح سے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے روح کو واپس اب کچھ سیکھنا ہوگا کومہ سے باہر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فورن ہی دوڑنے بھاگنے لگے گا ان کے لئے سب کچھ بلکل نیا ہو چکا ہے جس کے بعد انہیں ایک نئی طریقے سے نئی زندگی شروع کرنی ہوگی ان کا جسم دو ماہ سے بے جان تھا نارمل ہونے میں واپس آنے میں واپس اپنی روٹین میں آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن بہت جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ خطرے سے باہر ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جینے کی امید چھوٹ چکی تھی وہ اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی تھی لیکن وہ نہ صرف ہوش میں آئی ہے بلکہ سب کو سمجھ رہی ہے آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ وہ جلدی سے پہلے جیسی ہو جائے گی ڈاکٹر کو یارم کو سمجھا کر چلا گیا تو وہ روح کے پاس آیا اسے اپنی قریب دیکھ کر وہ مسکرائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی پھر سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی یارم نے محبت سے پوچھا تو روح ہلکے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شرارت سے مسکرائے ہم ستا لو تم مجھے لیکن جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تب میں تمہیں ستاؤں گا یارم نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تو روح نے اسے گھر کر دیکھا ہاں ہاں جانتا ہوں کہ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں بس یہ میری ڈیمپلز بہت اچھے ہیں یارم نے اسے مقصود لائن بولتے ہوئے کہ اور سوری میں نہیں میری ڈیمپلز بلکہ میری صرف ڈیمپلز ہی کیوں پورا کا پورا یارم کازمی تمہارا ہے یارم نے اس کے چہرے کو نظروں کے حسار میں لیتے ہوئے کہ روح نے تمہیں پتا ہے میں نے ساریوں میں نماز سے پڑھی ہے تم بیمار تھی تو میں نے تمہاری جائے نماز بیٹ پر بیٹ کر لمبی لمبی دعائیں مانگی اسے جو کچھ مانگو وہ ضرور دیتا ہے صرف تم نے مجھے نہیں میں نے بھی تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے اور میں نے بھی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہے سپیشل چیز مانگنے میں وقت تو لگتا ہے نا وہ کبھی روح کی بولی ہوئی باتیں دہر آ رہا تھا وہ کھل کر مسکرائی جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بھیج دیا دو ماہ بعد روح کی حالت میں اب کافی ستا رہا چکا تھا وہ خود سے چلنے پھرنے باتیں کرنے لگی تھی لیکن کچھ سوچتے ہوئے سوچتے بھل جاتی تھی کچھ کرتے کرتے یاد نہ رہتا یارم صبح اسے کچھ بتاتا تو وہ شام تک بھل جاتی لیکن پھر بھی وہ کافی بہتر ہو چکی تھی تعظیم روز اسے فون کرتی ایک آدھ مارے انسان کو واپس زندگی کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے یارم نے بڑے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے تانیا اور ماریا کی شادی کچھ جگہ پہ کر دی تھی کرنے کا فیصلہ اور اس نے شاریف اور معصومہ کی شادی بھی اسی مہینے کا کرنے کا فیصلہ کیا اسے یقین تھا کہ اسے نہ صرف شاریف اور معصومہ خوش ہو جائیں گے بلکہ روح کی بھی صحت پر اچھا اثر پڑے گا اور ایسا ہی ہوا روح اب اسے شادی کے تیاروں میں مصرف ہو چکی تھی اس گھر میں بہت ساری چیزیں یاد آتی تو وہ پوچھنے لگتی یارم نے اسے گھر جلنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو پرانی کوئی بھی بات یاد آئے وہ چاہتا تھا وہ بھیانک دن کسی خواب کی طرح بھول جائے جو اس کی زندگی میں کچھ بہت کچھ بدل گیا تھا اور اب روح آہستہ آہستہ وہ دن بھولتی جا رہی تھی بہت شادی کو کافی انجوائی بھی کیا تھا شاریف اور ماسومہ کی شادی خسرہ اور لیلہ کی شادی سے بھی زیادہ نزدہار تھی کیونکہ شاریف خود بھی بہت شرارتی تھا لیلہ کی طرح ماسومہ کی طرح رخصتی پر یارم کے گھر سے دھم دام سے ہوئی تھی اور شاریف کو بھی یارم نے ایک فلیڈ گفٹ میں دیا تھا جبکہ ساریم کی طرف سے ان دونوں کی ہنیمون ٹکٹ بک تھے زندگی کافی بدل چکی تھی اب یارم بہت کم وہ کام کرنے لگا تھا جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد یارم اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا سچ تھا وہ کچھ غلط نہیں کرتا تھا وہ ان لوگوں کی جان لیتا جینے کا حق نہیں تھا لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ روح اور اس کے بچے کے ساتھ ہوا وہ کبھی بھولایا نہیں جا سکتا تھا رو بھی اس کے کام میں گیر دلچسپی محسوس کر رہی تھی لیکن اس معاملے میں رو نے پوچھا کچھ نہیں مجھے یارم سے ایک بہت ضروری کام ہے وہ اسے بینا کچھ بتایا اندر کمرے میں چلا گیا یارم ساریم نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے چار سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر مار ڈالا اور پھر وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں بہت بڑے لوگوں کے آدمی ہیں ساریم کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل بے بس ہے شاریم نے یارم کو بتایا تو اس کا خون کھولنے لگا لیکن اس نے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی جسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہوں شاریف مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے میں یہ سب کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں میں اپنی روح کی زندگی کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا میں اپنی روح کی جان پر رزق نہیں لے سکتا یارم یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو ایک معصوم سی بچی کو ان لوگوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم تم اتنے خود کرد کیسے ہو سکتے ہو کیا تم بھل گئے ہو کہ تم کون ہو کیا ہو تم بھل گئے ہو وہ وعدہ جو تم نے بچپن میں کیا تھا یارم اس رہا پر چلتے ہوئے تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے تو ایک چار سال کی بچے کو انصاف نہیں دلوا ہوگے شاریف نے اسے بیبسی سے سمجھانا چاہا خسر نے شاریف کو یہاں آنے سے پہلی میں نہ کیا تھا خسر نے اسے بتایا تھا کہ یارم یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہے لیکن شاریف نہیں مانا نہیں نہیں شاریف میں فیصلہ کر چکا ہوں اب تم جاؤ یہاں سے یارم نے بیٹھتے ہوئے کہا جب رو کمرے میں داخل ہوئی یارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گیا جبکہ وہ شاریف کو اگنور کر دی آہستہ اس کے قریب آئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوٹا ہوا کی چینز کی طرف بڑھایا یارم اسے زندہ مت چھوڑیے گا اس شخص کو جینے کا کوئی حقی نہیں ہے اس نے اس ماسوم بچی کو جتنی بھیانک موت دی ہے اس سے زیادہ خطرناک موت آپ اسے دیں گے جب تک وہ شخص مر نہ جائے تب تک میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی روچا کو اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ یارم نے بے یقینی سے باہر جاتا دیکھ رہا تھا یارم نے ایک نظر سامنے کھڑے شاریف کی طرف دیکھا کیا اب بھی تم اس بچی کو انصاف نہیں دلواؤ گے یارم نے شاریف سے کچھا نئی شاریف میں شخص کے ٹکڑے کر دوں گا وہ غصے سے دھارتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ شاریف نے ایک شکر گزار نظر باہر بیٹھی روح پر ڈالی جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی روح کو یقین آ چکا تھا کہ یارم کچھ غلط نہیں کرنا تو پھر وہ اسے کیوں رکتی بلکہ وہ تو اس محاذ میں یارم کا ساتھ دینا چاہتی تھی تین سال بعد ساری میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اور یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کچھ کام قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کیے جاتے ایسے کام سر انجام دینے کیلئے یارم جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے وہ یارم کو تنگ کرنا چھوڑ کر اپنی باقی فرائض سر انجام دینے لگا تھا لیکن شاریف کو تنگ کرنے کا کوئی موقع پر وہ بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا خسر آ کے اپنی بیٹیوں کو سمجھ لوں ورنہ میں ان دونوں کو باہر کوڑے میں ڈبے میں پھک دوئے نہ ہیں لیلہ نے گسے سے سے فون کیا اس کی دو سال کی بیٹیوں نے لیلہ کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکی تھی جب سے یہ دو شہزادیاں پیدا ہوئی تھی لیلہ نے اپنے کام میں کافی کمی کر لی تھی اور وہ صرف ضرورت کے وقت ہی کام کر دی تھی اس نے اپنی بیٹی کا نام انائت دوسری کا مہر رکا تھا نہیں نہیں پلیز تم دونوں کو باہر مت پھیکنا میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا بس کچھ لوگوں کو دیماغ ٹھیک آنے لگا رہا ہے خسر نے سمجھاتے ہوئے منت کی تھی کہیں وہ سچ میں ہی اس کی شہزادیاں کو باہر نہ پھیکا ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس پندرہ منٹ ہے اگر تم ان پندرہ منٹ میں واپس نہیں آئے تو میں کچھ نہیں کروں گی اور اگر تم نے سوہ منٹ لگایا تو سولوہ منٹ لگایا تو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی خیر منانا وہ فون بن کر کے باہر آئی جہاں پر ایک جہاں پر ایک کو اس نے بیٹ کے ساتھ منی ہتھکڑی میں بھاند کر رکھا تھا تو دوسری کو اس کے کچھ فاصلے پر دیوان کے ساتھ اور وہ اپنے باپ کی لاد لیا اپنے ہاتھ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی وہ دونوں بہت شرارتی تھی اور صرف دو سال کی ہونے کی باوجود بھی لیلہ کو تنگ کرنے کی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی جبکہ خسر کے حساب سے لیلہ ایک بہت زالی ماں ثابت ہوئی تھی جبکہ ان کی بیٹیاں تو معصوم تھی پرگننگسی کے دوران لیلہ نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اسے بیٹا چاہیے جبکہ خسر کو بیٹی چاہیے تھی وہ خسر کے کہنے کے مطابق وہ اسی بات کا بدلہ اپنی بیٹیوں سے لے رہی تھی جبکہ شاریف معصوم اپنی چھوٹی سے معصوم بچے کے ساتھ اپنی زندگی کو حسین بنا رہے تھے مصارف شکل میں بلکل اپنی باپ پر تھا لیکن اس کی معصومیت بلکل اپنی ماں جیسی تھی کبھی کبھی وہ اتنا معصوم بن جاتا کہ شاریف حیران رہ جاتا اور کبھی کبھی اس کی شرارتیں پر گھر ہلا کے رکھ دیتی لیکن اس کے باوجود وہ ان کی گھر کی رونک تھا روح کو بلکل ٹھیک ہوتے ہوئے کافی وقت لگا تھا لیکن اس دوران یارم نے شونو سے اچھی کاسی دوستی کر لی تھی وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا جب سے اس نے روح کو بچایا تھا وہ اسے اور بھی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا یارم بہت وقت تک اس کے قریب نہ گیا اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور پھر بہت ہی جل ایک ننے سے فرشتے نے ان کے زندگی کو بھی جنرل بنا دیا یارم اب بھی خون سے سنے ہوئے کپڑے لے کر گھر آتا جو اکثر دوسرے کمرے میں اتار دیتا روح سب کو سمجھنے کے باوجود اکثر اس سے کہتی کہ آپ فکر نہ کرے میں یہ کپڑے ساف کر دوں گی لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو گوانا نہ کرتا کہ اس کی روح کسی کے گندے خون کو ہاتھ لگائے اس نے اپنے گناہوں کی دنیا کو روح سے ابھی ابھی بہت دور رکھا تھا وہ سب کو جانتی تھی لیکن پھر بھی یارم اس کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتا جیسے وہ ان سب چیزوں سے انجانے وہ روح جلد ہی سمجھ گئی کہ یارم ان کو ان سب چیزوں میں انوال ہونا پسند نہیں تو روح نے بھی ان بات اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا جبکہ یارم کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی بیٹا تھا جو اسے روح کے پاس نہ بھٹکنے دیتا دیکھ روحیام یہ تیری ماں بعد میں پہلے میری بیوی ہیں وہ اپنے نو ماں کے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولا جو کہ اسے اپنی ماں کے قریب بیٹنے نہیں دے رہا تھا وہ کب سے اپنے ننے ہاتھوں سے اسے مکے ماری جا رہا تھا جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹ پر سوئے گا اور وہ اپنی کہیں اور جگہ دھون لیں یارم نے اسے کسی برے آدمی کی طرح سمجھانا چاہا کہ یہ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی میری بیوی ہیں لیکن روحیام صاحب سمجھے تب نہ اس کے لئے اس کا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا جو اسے بیوی کارٹ میں سولاتا تھا اور خود اس کی ماں کے ساتھ سوتا تھا یارم کیوں میرے بچے کے پیچھے میرے بچے کے ساتھ زندگ لگا رہے ہیں آپ جا کے سو جائیے نا صوفی پر جائیم یہ سو جائے گا تب واپس آ جائیے گا نا روح نے ہمیشہ کی طرح اپنے معصوم سے بچے کا ساتھ دیا تو یارم اسے گھر کر اٹھا اور صوفی پر آ گیا دنیا کے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اس ایک ٹوٹ کے دشمن کا کیسے کروں پس ابدیسی روحیام کے گال کو چمتا ہوا صوفی پر آ کر لٹا تو روحیام نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا جبکہ روح اسے گھر تھی روحیام کو چپ کروا رہی تھی جو روتے ہوئے بھی اپنے ڈیمپلز کی خوب نمائش کر رہا تھا اور ایک پرسنٹ بھی روح پہ نہ تھا اس کی آنکھیں بھی یارم کی طرح تھی جبکہ یارم نے پہلے ہی دن اسے اپنی روح کی ساتھ سوتا دیکھ کر اسے اپنا دشمن کہا تھا جو اس کی گود میں آتے ہی پوری طرح سے رونے لگا روح اور یارم نے اپنا نام جوڑ کر اس کا نام روحیام رکھا تھا جس نے ان کے زندگی کو جنت بنایا تھا ختم شد امید کرتی ہو آپ لوگوں کو نوول پسند آیا ہوگا اس کا سیکنڈ سیزن بھی ہے لیکن میں وہ سیزن سیکنڈ سیزن میں ابھی نہیں پڑھوں گی ابھی پہلے مجھے دوسری سب ریکویسٹ آئی ہوئی ہے پہلے مجھے وہ سب پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھوں گی اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے نا سب ملتے ہیں آپ نیو نوول کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا